بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق دی گریٹ کھلی بی جے پی میں شمولیت کے لیے دیلی میں پارٹی ہیڈکوارٹر پہنچے ہیں یاد رہے کہ بھارتی ریاست اتر پردیش یوپی میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے ووٹنگ جاری ہے بھارتی میڈیا کے مطابق یوپی اسمبلی کے پہلے مرحلے میں گیارہ ازلا کی اٹھاون نشستوں پر ووٹنگ ہو رہی ہے اسمبلی کی چار سو تین نشستوں پر انتخابات سات مراحل میں ہوں گے ریاست گوہ پنجاب اتر کھنڈ میں اسمبلی انتخابات چودہ فروری کو ہوں گے جبکہ منی پور میں اسمبلی انتخابات دو مراحل میں ستائیس فروری تین مارچ کو ہوں گے اور انتخابات کا آخری مرحلہ سات مارچ کو ہوگا تمام پانچ ریاستوں میں ہوئے اسمبلی انتخابات کے نتائج کے اعلان دس مارچ کو کیا جائے گا سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو اور سابق صدر آصف علی زرداری کی صاحبزادی بختاور بھٹو زرداری کے بیٹے میر حاکم محمود کو بہادری کا سیٹفیکٹ مل گیا انسٹاگرام پر موجود میر حاکم محمود کے اوفیشل اکاؤنٹ پر نئی پوسٹ شیئر کی گئی ہے میر حاکم کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر بہادری کے سیٹفیکٹ کی تصویر شیئر کی گئی ہے جو کہ انہیں ان کے ڈاکٹر کی جانب سے دیا گیا ہے انسٹاگرام پوسٹ کے کیپشن میں لکھا گیا کہ یہ میری چار ماہ کی سالگراہ ہے جس کا مطلب میری چار ماہ کی ویکسین مکمل ہو گئی ہے میر حاکم کی پوسٹ کے کیپشن میں لکھا گیا کہ مجھے سویاں پسند نہیں ہیں لیکن میرے اچھے ڈاکٹر نے میری چار ماہ کی ویکسین مکمل ہونے پر مجھے بہادری کا یہ سیٹفیکٹ اور کھلونا دیا ہے واضح رہے کہ بختاور بھٹو کے ہاں دس اکتوبر دو ہزار اکیس کو بیٹے میر حاکم محمود کی پیدائش ہوئی تھی عامر لیاقت کی تیسری اہلیہ اٹھارہ سالہ سیدہ دانیا شاہ نے انکشاف کیا ہے کہ انہیں عامر لیاقت سے بچپن میں ہی محبت ہو گئی تھی عامر لیاقت حال ہی میں اپنی نئی اور تیسری بیوی کے ہمراہ یوٹیوبر نادر علی کے پورٹ کاؤسٹ میں شریک ہوئے جہاں ان کی نئی بیوی دانیا اور خود انہوں نے کئی حیران کن انکشاف کیے پورٹ کاؤسٹ میں نادر علی نے دانیا شاہ سے سوال پوچھا کہ آپ کو پہلی بار عامر لیاقت سے پیار کب ہوا دانیا نے کہا مجھے عامر لیاقت سے بچپن میں پیار ہوا تھا دانیا کے اس جواب پر نادر علی نے حیرانگی سے پوچھا بچپن میں اس موقع پر عامر لیاقت نے نادر علی سے کہا کہ آپ یہ پوری کہانی سنیں کیونکہ یہ سننے والی بات ہے دانیا شاہ نے کہا کہ وہ عامر لیاقت کو بچپن میں ٹی وی پر دیکھا کرتی تھی دانیا نے مزید کہا جب میں روتی تھی تو میرے امی ابو ٹی وی پر عامر لیاقت کو لگا کر دکھا دیا کرتے تھے نادر علی نے کہا کہ اچھا یہ کب کی بات ہے جب آپ فیڈر پیتی تھی جس پر عامر لیاقت نے مزاہیہ انداز میں کہا ہاں ہاں اسی پورٹ کاسٹ کا ایک اور مختصر کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں نادر علی عامر لیاقت سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی سابقہ بیگ مات کا خرچہ کون چلاتا ہے عامر لیاقت اس سوال کا تفصیلی جواب دیتے ہوئے اپنی پہلی اہلیہ بشرا اقبال کے خرچے کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس گھر میں میری سابقہ اہلیہ اور بچے رہتے ہیں اس گھر کی قیمت آٹھ کروڑ ہے اور وہ گھر میں نے انہیں لے کر دیا اس کے علاوہ میں نے اپنا پہلا گھر ان کے نام کر دیا جس کی قیمت دو کرون روپے ہے اور اس گھر کا کرایہ وہ لیتی ہیں دبائی میں میں نے انہیں بی ایم ڈبیو بھی لے کر دی ہے جسے بیچ کر پیسے انہوں نے اپنے پاس رکھے ہیں عامر لیاقت نے اپنی دوسری اہلیہ توبہ انور کے بارے میں بتایا کہ توبہ نے مجھے موقع ہی نہیں دیا کہ میں گھر ان کے نام کر دیتا وہ فوراں چلی گئی تھی لیکن میں نے انہیں قیمتی گاڑی دی تھی جس کی قیمت 65 لاکھ روپے ہے اور وہ گاڑی ان کے پاس ہے سو انچ کا ٹی وی بھی توبہ کے پاس ہے نادر علی نے عامر لیاقت سے سوال پوچھا کہ کیا دانیا آپ کی آخری بیوی ہیں عامر لیاقت نے جواب دیا میرا خیال ہے اگر میں اپنی عمر کو سامنے رکھوں تو یہ آخری ہے قومی کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ پولر شایب اختر نے بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق اپتان ویرات کوہلی کے حوالے سے بڑی پیش گوئی کر دی انہوں نے گزشتہ روز جشنے کرکٹ میں ویرات کوہلی سے متعلق پیش گوئی کی کہ کوہلی سو سینچریوں سے زیادہ کرے گا شایب اختر نے یہ بھی کہا کہ میں کوہلی کی جگہ ہوتا تو ریٹائرمنٹ سے پہلے شادی نہیں کرتا شایب اختر نے کہا کہ بابر آزم کو ویرات کوہلی سے آگے جانے کے لیے بہت محنت کرنا ہوگی مجھے نہیں لگتا کہ بابر ٹنڈول کر کے ریکارڈ توڑ سکتا ہے شایب اختر نے یہ بھی کہا کہ سابق مایاناز بھارتی بیٹسمن سچن ٹنڈول کر کے ریکارڈ صرف ویرات کوہلی توڑ سکتا ہے قومی کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ پولر شایب اختر نے بھارتی لیجنڈری گلوکارا لطا منگیش کر کے انتقال پر شدید دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ان سے ہونے والی اپنی گفتگو مدہوں کے ساتھ شیئر کی ہے شایب اختر نے اپنے یوٹیوب چینل پر اپنی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جس میں انہوں نے کہا کہ جب وہ سال دو ہزار سولہ میں بھارت میں تھے تو اس وقت وہ چاہتے تھے کہ ان کی ملاقات لطا منگیش کر سے ہو سابق کرکٹر نے کہا کہ میں نے لطا منگیش کر کو فان کیا اور ان سے ان کا حال احوال پوچھا تو اسی دوران لطا جی نے کہا کہ بیٹا آپ مجھے ماں کہہ کر پکارو گے تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا انہوں نے کہا کہ میں نے کہا ماں جی میری بڑی خواہش ہے کہ میری آپ سے ملاقات ہو اور میں اس وقت ممبئی میں ہوں جس پر لطا جی نے کہا بیٹا آپ جب چاہو مجھ سے آ کر ملاقات کر لو مجھے بہت خوشی ہوگی شویب اختر نے کہا کہ لطا جی نے میری اردو اور میری بالنگ کی بہت تعریف کی وہ میچ کی بہت شوقین تھی اور انہوں نے میرے کافی میچز بھی دیکھے تھے سابق فوسٹ بولر نے کہا کہ لطا جی نے کہا کہ بیٹا ابھی ہمارا تہوار چل رہا ہے جس کے لیے روزے رکھنے ہیں تو آپ اس تہوار کے بعد مجھ سے لازمی آ کر ملاقات کرنا شویب اختر نے کہا کہ میں نے لطا جی سے کہا کہ میں جب دوبارہ بھارت آوں گا تو ضرور آپ سے ملاقات کروں گا جس پر لطا جی اداس ہو گئی مجھے کہنے لگیں بیٹا آپ پاکستان جا رہے ہو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا ماں جی پاکستان جا رہا ہوں تو وہ اداس ہو گئی اور کہنے لگیں نسرت صاحب چلے گئے مہدی حسن بھی چلے گئے میری دوست میڈم نور جہاں بھی چلی گئی میرا ان سب کے ساتھ گہرا تعلق تھا لیکن سب چلے گئے سابق کرکٹر نے کہا کہ میں نے لطا جی کو حوصلہ دیا جس کے بعد ہماری گفتگو چلتی رہی اور بات سے بات نکلتی رہی لطا جی نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا اب کرکٹ چھوڑ دی تو میں نے کہا جی ماں اب کرکٹ چھوڑ دی تو اس بات پر وہ کہنے لگیں کہ شکر ہے بلے بازوں کی جان بچ گئی شویہ بختر نے کہا کہ لطا جی کی یہ بات سن کر میں اور میرے ساتھ موجود دیگر لوگ بہت ہسے انہوں نے کہا کہ اس کے بعد میں پاکستان واپس آ گیا اور پاک بھارت کشیدگی کی وجہ سے دوبارہ بھارت نہیں جا سکا شویہ بختر نے کہا کہ مجھے اس بات کا دکھ ہمیشہ رہے گا کہ میں لطا جی سے ملاقات نہیں کر سکا سابق کرکٹر نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر میڈم نور جہاں اور لطا مگیشکر کی تصویر شیئر کرتے ہوئے گلوکارہ کے انتقال پر بے حد دکھ کا اظہار کیا گلوکارہ کے انتقال پاکستان واپس آ گیا